اللذی جعل لکم الارض فراشا وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچونہ بنایا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءَا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتے ہیں کہ یہ زمین جو بچونہ بنائی ہے صرف ایک اس کی ایک فیزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے زمین میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا ایمپلیچور جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اسے کنٹرول کیے اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سمان رکھتی ہے اور جو سب سے ضروری سمان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے کونسی چیز اکسیجن پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے اکسیجن ڈیڑھ دو منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا بالکل فری رکھا ہے اور اس اکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضاء کے اندر ہائیڈروجن سے یا نیٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری اگزیسٹس نہیں ہے کم ہو جائے تب بھی اگزیسٹس نہیں ہے اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روح ارض پہ ہیں اسی لئے سائنٹس کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کے یہاں پہ زندگی رہے تو کسی کے بنانے سے بنائے اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دیں جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا ہے کہ خود بخود ہو گئی ہے تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جائے لوگ تو کہتا ہے بٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنے کسی نے اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہی یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حکیر چیز ہے لیکن اس میں ہم بیج بہتے ہیں اور سر وہ بیج اب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے اس درخت کا سائز اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ اس کا پھل میں کنورٹ ہونا پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ پتوں کی شیفز ان کے سائز پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا اور کوئی یہ کہے کہ خود بخود بن گیا ہے تو اس سے بڑی بے وکوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے دنیا کا کوئی بے وکوف انسان بھی ایک بال پوئنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے کیونکہ یہ ایک مینجر بل چیز ہے الٹ اپ نہیں ہے اٹرنڈم نہیں ہے تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے وسما بنا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اب یہ متشابہات میں سے ہے یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس مارڈن سائنس کی ویسے truth reveal ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالی نے لیئرز رکھی مئی ہیں ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے سٹیٹوسفیر ہے پھر ٹروپوسفیر ہے پھر آزون کی لیئر ہے یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیچیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہیں 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے رپیل ہو جاتی ہیں کچھ ارث مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے رپیل ہو جاتی ہیں ورنہ وہ حامفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماری ہیں یہ جو کہتے ہیں آزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے اس کی وجہ سے سکین کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈریکٹ ریز آتی ہیں تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالی نے آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے یہ اللہ کی قدرتیں ہیں اس پہ اب کدنی دیر بولا جائیں میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا یہاں